اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ہیڈلائن سناتا ہوں آج کے دن ہونے والی ہیڈلائنز میں ملک میں جولائی کے ماہ میں ایک سوستاون افراد لا پتہ ہو چکے ہیں جن سے روہ سال میں چھے سو نوے کیسز آ چکے ہیں آج کے ہیڈلائن میں فرسٹ نیوز یہ ہے اور دوسری نیوز یہ ہے کہ ترجمان پی ٹی رہنما افتخار دورانی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے مزفر آباد میں لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں یہاں تک کہ جانی نقصان شکر اللہ کا کوئی نہیں ہوا پاکستان اور بہارت کو برائے راست بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل سوچنا چاہیے وزیر آزم شعبہ شریف کا میڈیا سے کانفرنس کرتے ہوئے بیان پاکستان کرکٹ ٹیم بہارت میچ کھیلنے جائے گی یا نہیں اہم فیصلہ آج متوقع ہے اہم فیصلہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی زیرے صدارت کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا بلائی علاقوں میں بارش پنجاب سے آنے والے سلابی ریلے سے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ سندھ میں کچھے کے علاقے زیرے آب آگئے ایشین گیمز ہاکی ٹورنمنٹ آج سے بہارت میں ہو رہا ہے بہارت کے شہر چنائی میں ہونے والے ایشین ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ ملیشیا کے ساتھ کھیلے گا